بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور نام اردو میں آلو اور انگریزی میں پوٹیٹو کہتے ہیں شناخت سبزیوں میں سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والی سبزی ہے اناج کی ضرورت کے بعد فوراً آلو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر آلو بھی نہ ہوتے تو غریب انسان پیٹ کیسے بھرتے آلو بہ آسانی اگائے جا سکتے ہیں اس کی کاشت پر جو رقم صرف کی جاتی ہے یا اس کی کاشت پر جو رقم لگائی جاتے ہیں اس سے اس کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آلو بونے والے کو نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا یہ ضرور ہے کہ ہر موسم میں آلو کی کاشت پر اخراجات بڑھتے گھرتے رہتے ہیں لیکن یہ عوام اور خاص کر غریب عوام کی حضا ہے کم سے کم خارج پر زیادہ سے زیادہ جسمانی حرارت یعنی کیلوری پہنچانے والی اچھی حضا ہے اکثر اس کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آلو بیکار شئے ہے یا اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے آلو میں پچاسی فیصدی حصہ قابل خوراک ہے اس میں بائیس فیصد کاربو ہائیڈریٹ ہوتی ہے یہ درست ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ خوراک میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن آلو میں دیگر قیمتی اجزاء بھی ہوتے ہیں مثلا مادنی اجزاء حیاتین جن سے درازی عمر میں مدد ملتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آلو محض سٹارچ یعنی کہ نشاستہ ہوتا ہے جس سے انسان موٹا ہو جاتا ہے لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے انسان گھی اور مکھن سے موٹا ہوتا ہے جو کہ آلو کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کالوری میں اضافہ ہو جاتا ہے درمیانی سائز کے آلو میں کالوری ایک کلے کے برابر ہوتی ہے مٹاپے کو کم کرنے میں آلو کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے مگر اسے خوراک سے یک لخت نکال دینا مناسب نہیں آلو کو غریب، امیر، بچے، جوان اور بڑھے بلا ناغہ بھی استعمال کریں تو مزایکہ نہیں یہ انسان کی صحت اور اس کی معیشت کے لیے ہر طرح سے ٹھیک ہے بوتل سے دودھ پینے والے بچوں کو آلو کا شوربہ دیا جا سکتا ہے بچوں کی اٹھان میں آلو بہت معامل ہے یہ نارنگیوں کا بدل ہے بغیر چھلے آلو کو اُبالنے سے درمیانے سائز کے ٹماٹر کے برابر وٹامن سی ملتی ہے اس میں انڈے کی زردی کے برابر لوہا ہوتا ہے آلو کے گھنٹے میں مندرجہ زیال غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس، آئرن، نیاسین، روبو فلاون، کیروٹین، چربی، انرجی، وٹامن سی، نمی اور تھامی اگرچہ اس میں پروٹین کی مقدار بہت کم ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آلو کا پروٹین دوسری سبزیوں کے پروٹین کے مقابلہ میں سب سے اچھی قسم کا پروٹین ہوتا ہے اس کی سبزی کئی طرح سے بنائی جاتی ہے جیسے آلو گوبی، آلو پیاز، آلو مطر، آلو چنا، آلو پالک، آلو بینگن، آلو مولی، آلو سیم، آلو دہی اور آلو پنیر اور دیگر کئی اقسام کی سبزیاں بغیرہ ہیں آلو کا مزاج سرد و خشک ہوتا ہے مقدار خوراک ایک آدمی کو دو سو پچاس گرام سے زیادہ آلو نہیں کھانے چاہیے آلو کی زیادتی پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہے اس لیے قدر نمک ملا کر استعمال کرنا چاہیے فوائد بچوں کی بڑھوتری کے لیے آلو بہترین چیز ہے جلے ہوئے مقام پر آلو کو پیس کر لیپ کر دینے سے فوراں آرام آ جاتا ہے اور زخم بھی جلد خوشک ہو جاتا ہے دوستو یہاں بات کرتے ہیں طبعہ ہومیوپیتھی کی اور آلو کی طبعہ ہومیوپیتھی میں عدویات کے ساتھ ساتھ مددگار علاج کی صورت میں دیگر چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر ای پی انسٹونز کے مختلف استعمال بتاتے ہیں آلو کے استعمال کے ساتھ جن دعا کی علامات ملیں اس کا استعمال کرنا ضروری ہے نمبر ایک بیری 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 کا مطلب ہے چل نہیں سکتا اس مرز میں جانگوں کی ناڑیوں میں کمزوری کی علامات خاص طور پر پائی جاتی ہیں یہ مرز وٹامن بی کی کمی سے ہوتا ہے کچھے علو کو پیس کر دبا کر رس نکال کر ایک چمچے کی ایک خوراک کے حساب سے پلائیں کچھے علو چبا کر اس کے گودے کے رس کو نگلنے سے بھی یہی فیدہ ہوتا ہے نمبر دو سکربوت یعنی کہ سکروی یہ مرز وٹامن سی کی کمی سے ہوتا ہے اس مرز میں شروع کی حالت میں جسم کی طاقت کام ہو جاتی ہے یعنی مریض کا جسم کمزور سست تو پتلا ہو جاتا ہے تھوڑی سی محنت سے سانس چڑھ جاتا ہے بھوک مر جاتی ہے ناک وغیرہ سے خون جاری ہوتا ہے اس مرز میں مریض کو لیمون، سنگترہ، ناشپاتی، سیب، کیلے، پیاز، مولی، بندگو بھی، ٹماٹر اور بھیگے ہوئے چنے کھلانے چاہیے آلو بھی رکت پت کو دور کرتا ہے نمبر تین نیل پڑھنا کبھی کبھی چوٹ لگنے پر نیل پڑھ جاتا ہے جلد نیلی ہو جاتی ہے نیل پڑھی ہو جگہ پر کچھا آلو پیس کر لگا دیں نمبر چاہ وات رکت کچھا آلو پیس کر وات رکت میں انگوٹھے پر لگانے سے درد کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ ہردہ اس میں کچھے آلو کا راست پیئیں اگر راست نکالا جانا مشکل ہو تو کچھے آلو کو موہ میں چبائیں اور راست پی جائیں اور گودے کو تھوکنے اس سے ہردہ میں آرام ملتا ہے ہردہ میں مریض کو ہردیا یعنی کے دل پر جلن محسوس ہوتی ہے اس کا راست پینے سے فوراں تھندک پار جاتی ہے کمر درد کچھے آلو کی پلٹس کمر پر لگائیں درد کو آرام ملے گا گنٹھیا پاجامے یا پتلون کی دونوں جیبوں میں لگا تار ایک چھوٹا آلو رکھیں تو یہ گنٹھیا سے حفاظت کرتا ہے مختصر طور پر نیل پڑھنے دانت رکت گھٹنوں کے درد کے لیے باہر سے کچھے آلو کا لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور بیری بیری رکت پت دل کی گبراہت میں کچھے آلو کا رس پینے سے فائدہ ہوتا ہے آلو اور اس کے مختلف استعمال کو دیکھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہومیوپیتھک ٹب سے بھی آلو کی مزید کھوج کی جا رہی ہے دوستو دارو حکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کے جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی